تو پانچ سورتے اس میں آگئے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے ہم سورہ نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھی یہ بڑی اہم سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمیزی کی روایت ہے یوں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ از زمر سورہ از زمر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس تھرٹی نائن سورہ از زمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ دو سورتوں کی تلاوت نہ کرتے سورہ بنی اسرائیل ٹھیک ہے یا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ اور دوسرا آپ فرماتی اور کہتی ہے سورہ از زمر سورہ از زمر سورہ نمبر تھرٹی نائن انشالیس نمبر کا عید رکھی یہ دو کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے تو اس سے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں یقیناً وہ صورت بڑی اہمیت کی بڑی بڑی اہمیت کی حامل ہے تو یہ دو صورتوں کے تعلق ساتھ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کرتے تھے آئیے آگے بڑھتے ہیں